بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ ہے مرکبِ اتفی بیان کیا چیز ہے مرکبِ اتفی اتفی بیان اتفی بیان اگر ایسی طرح کا تارک پر پریمی نہ ہو تو اُڈا پل جائے کون سا ڈاک کے بازد لہذا جب ڈاک کے بازد کے ساتھ پریمی آگئے جس طرح عصد اللہ خان معلق عصد اللہ خان معلق تو یہ معلق عصد اللہ کا تارک پر آ رہا ہے میر تقی میر تو یہ میر تقی میر جو رہے ہیں تو یہ نیر تقی کا تارک پر آ رہا ہے کون سا نیر تقی تو پتہ جانتے ہیں کہ میر جو مایر وہ شاعر ہے یہ بریمی ہی کرے کہ پر بازد کا تارک کارا ہے بریمی خلاس بریمی سے نصبت رکھنے والا بریمی سے تعلق رکھنے والا یعنی بریمی کر رہنے والا بالہ کوٹی بالہ کوٹ کر رہنے والا ٹھیک ہے تو بریڈی سے تعلق رکھنے والا یہ مستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے اُتر کرتے ہیں اس میں یہ مدرسہ کے جگہ ہے بریڈی گرام اس میں اکھا سو سپرٹو امام بیندر میں مدردہ پھران بریڈی نے مدرسہ کو رکھا اور جس میں صرف دینی تعلق بھی گئی گئی تھی تو اس سے پڑھنے والے آن جو لوگ پڑھ کر رکھنے والے ہیں بریڈی مدرسہ کے جگہے ہیں بریڈی سے تعلق رکھنے والے ہیں اور اٹھارا سو اٹھار سکھ میں جو امید اس نے مدردہ کا سمنام چکے ہیں مدردہ شیر ہے ان کو ہوئی ہیں یہ مدرسہ کا انکہ تھا ہوتر پردیج میں مستان کا تو سب سے بڑا صوبہ رس میں تو اس دیوان کے بڑا مرحبہ ہم کیا تھا وہاں سے پڑھ کے آنے والے بزر ہوگے ان کو کیا کرتے ہیں تو بندی کے پر بردن سے تعلق رکھنے والے مدرسہ کے دیوان سے تعلق رکھنے والے تو یہاں دکٹر بہت ہونا ہے کس کا دکٹر بہت تھا تو یہ اچھے بھیان ہوا کہ یہ دکٹر بہت مبین ہیں اور یہ بریڈی بیڈر اچھے بھیان ہیں یعنی یہ بھیان کر رہے کنوں سے دکٹر تو دکٹر لاتینی زمان کر رب سے راس لاتینی دکٹر کونچے زمان کر رب سے لاتینی زمان کر رب سے تو لاتینی زمان کر رب سے گراس اور اس کا مدلت ہے کستا کستا عبادت جو ہے اللہ نے عقیدات کے اقامات نماز عاجز سکار کو پورے کرنے کا نام کیا ہے کلاس عبادت اللہ نے عقیدات کے اقامات کو کمر کرنے کا نام کیا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں عقیدات کے اقامات کو پورا کرنے اٹھے کا انہیں کنتسکوم کیا ہوئے ان میں دو چیزیں فرض کی ہوئی ہیں ان کو فورا کرنا جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے کلاس ایبال یعنی اللہ کے احکام کی مجاہ ان کو کیا کہتے ہیں ایبال بریمی آپ کو بتا دیا بریمی سے رسکت رکھنے والا بریمی سے تعلق رکھنے والا بیداش ہے انیسو دیس کیا کہاں کے بعد بریمی کی بیداش کا ہے انیسو دیس انیسو دیس اس کی بیداش ہے اور وفات ہے اس کی انیسو اٹھانویں وفات ہے انیسو اٹھانویں ہیں نائنٹین نائنٹی ایٹھ بلادت بیداش چھینگل نائنٹین جو ہے طورتی اس کیsex اور نائنٹین ایٹ گلوش کی بیداش ہے اسید است تاریاد ہعوی مولادت بیداش میں انیسو دیس کی بنید ہے انیسو دیس میرے سکتے انیسو اٹھانویں تجاو تجا ہر انیسو دیس وی Pak ب بھی مسکز highو ان اس قلقے ہو تو آگے چلتے ہیں جس ڈاکٹر بارد بری بی نیم پیشا بارانا جن کی گاغاز ڈاکٹر بارد بری بی پیشا مالانا جن کی جن کی صلی اللہ علیہ 1 i am a live خسزدن آ کر اینسان کی روزی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے نظی절ر آرہ آرہنا ڈاکٹر کی 삶 ہوتی ہے اپنے پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہے یعنی موفی کرتا مدوری کرتا ہے یارت کرتا ہے اسیحل کہتا ہے پیشا بارانا زشدان کا آباز اس نے تناسا کیا اس نے اس کے اپنی پیشہ بارانہ زندگی کا آج ہے اس نے کیا انگلو کا منطب ہے انگلزی اور انگلیش میں دو انگلیش کے احفاظ ہیں اس نے آغاز کیا اپنی پیشہ بارانہ ہوگی یعنی سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر ابیر آئی پاڑل پریلی جو ہے انگلو اوریڈر کارج میں انہوں نے پڑھانا شن کیا تو لیکسر بنگے سب سے پہلے انگلو اوریڈر کارج میں تعلیم کی تکمیر کے بعد جو ہے انگلو گریزی کارج میں یہ لیکسر بنگے پہلے پاڑ دوسری بات ہوگی ہے دوسری بات کا ہے دوسری بات یہ ہے کہ قیابی پاکستان کے بعد نہ ہو رہا ہے اور اورینٹر کارج سے انسلک ہوگی جب پاکستان دلیا تو یہ نہ ہو رہا ہے اور اورینٹر اورینٹر انگلزی دنیا کا رفز ہے اس کو کہتے ہیں مشرقی تو لاہور ہانے کے بعد اورینٹر کارج یعنی مشرقی اس کو اولینٹر انسلک مارکستان پہ اردو ماہرکستان دلیا کہتے ہیں مشرقی کارج سے مرسلک ہوگے مرسلک ہوگے مابستہ ہوگے یعنی وہاں پڑھانا شروع کر بھی آئیت ہے اورینٹر کارج میں لاہور کے اورینٹر کارج میں اس کے بعد مطلب 3 کیا ہے جی اور ترقی کرتے پھر یہ ترقی کرتے کرتے اس قدارے میں کورینٹر کالے میں یہ 6 حیثیں ہوگئے 6 حیث میں پردو رپارٹمنٹیں پردو شعبہ کے پردو شعبہ کے ترقی کرتے کرتے چھ حیثیں ہوگئے راجبہ کہا جاتے ہیں ایچ او ڈی ایڈ آفٹر رپارٹمنٹ کا حیرت ہے وہ ہوگئے 6 حیث کے علاوہ 10 فیکیٹی آفٹر کرتے ہیں یعنی اس کے علاوہ آپ اگلی باندھ رہے ہیں کہ یہ 10 فیکیٹی کے صدرہ بھی ہے یعنی اس کے لیے 10 فیکیٹی جہنے کہتے ہیں اکلاس کسی یونیورسٹی کا شعبہ کا صدر کسی یونیورسٹی یا کالج کے کسی شعبہ یعنی اسے کا صدر جہنے اور محال اokrat میں جہنے کسی موسیقی جہنے درہ سیکر دلہ جہنے درہ سیکر ہمارد جہنے درہ سیکر ہمارے درہ سیکرس جہنے درہ سیکر درہ سیکرس اور اس شوہ تھا اس کا نام تھا تھکرٹی آخمارٹس تو یہ مردو کے پیرے چہنین بنے ایڈ آفٹرپارٹ بنے اس کے بعد ان کو تھکرٹی آخمارٹس کا شوہ کا بھی سرپراہ بنا دیا گیا ہے اور یہ اورینٹر کارک کے پرینسپل بھی ہے پرینسپل ایک اس پانک اپ سے اورینٹر بھی سکھی اور یہ پرینسپل اسریہ اور یہ اورینٹر کارک کے اورینٹر کارک کے پرینسپل بھی ہے اورینٹر کارک کے پرینسپل بھی ہے پرینسپل بھی رہے اس کے بعد اچھا انیسوسی نے ان کارکوں سے سب کدوش ہو گئے سب کدوش ہو گئے سب کدوش سب کدوش ریٹائر انگریز میں کہتے ہیں ریٹائر یعنی سب کدوش مکمل ہونے کے پاس سب کدوش سب کدوش سب کدوش سب کدوش سب کدوش سب کدوش ٹون کدوش اوہ ہون اردو کے ایک نام STE اردو سب ک çev محقق بقی کرنے والے اردو دوان کے کیا تھے؟ یہاں سے اس کے قرنموں کا قلوبہ ہے ڈاکٹر، عبادت، بریمی کے قرنمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اردو زبان کے ایک نامور اردو زبان کے شورت یاستہ نام رکھنے والے محق کر تحقیق کرنے والے ریسرچ کرنے والے اردو دوان کے اہتائی شورت یاستہ مشہور محقق تھے تحقیق کرنے والے ریسرچ کرنے والے تھے ان کی بیشتر کتابیں، ان کی کئی کتابیں ڈاکٹر عبادت، بریمی کی کئی کتابیں ایک دو نہیں، کئی کتابیں ایک دور پاکستان لوگوں یونیورسٹیوں یونیورسٹی تو ہے یہ انگریز سمان قلب سے اندو میں اسے کہتے ہیں جامعہ تو یعنی انگریورسٹیوں قلب سے تمام کرتے ہیں کہا جاتے ہیں جامعہ کیا کہا جاتے ہیں جامعہ تو ان کے نساب کا حصہ نہیں یعنی اندوستان اور پاکستان کے یونیورسٹیوں کا نساب تھا اس میں ان کی کتابیں جو میں پڑھائی کرنے گی نساب لفظ نساب کو انگریز سمان میں پیروکلم کہتے ہیں لفظ نساب کو انگریز سمان میں پیروکلم کہتے ہیں یہ لاتینی زبان کے لفظ کیعور سے بنا ہے یہ گریز وقت کے لفظ کیعور سے بنا ہے اور کیعور کا مطلب ہے راستہ نساب دو میرے ہیں پاگنا کے اور راستہ بھی ہے یہاں راستہ بھی یہ کہے گا لہٰذا نساب وہ راستہ ہے جس پر چل کر تالگیر اپنی منزلیں مقصود پر پھولتا ہے نساب وہ راستہ ہے جس پر چل کر تالگیر اپنی منزلیں مقصود پر پھولتا ہے اچھا یہ نساب انگریز وقت کے لفظ کیعور سے بنا ہے جو نتین وقت کے لفظ کیعور سے بنا ہے محبود ہے اور جس کے لفظ کیا گئے یہ آزار نساب وہ راستہ ہے جس پر چل کر تالگیر اپنی منزلیں مقصود پر پھولتا ہے اچھا اچھا لیکن دوئے نتاعت ایسی 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 مسلمہ ہیں اگرچہ وہ کتابیں میں لکھی تصنیف کی مصنف بھی ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ اندوستان اور پاکستان کی انیورسیوں کے لساب میں بھی شامل رہی ہیں لیکن اس کتابوں کی ایک اور خوبی بھی ہے صرف ایک خوبی نہیں ہے وہ نتاعت بھی ہیں تنکیر کرنے مارے جو کتابوں پر تنکیر کرتے ہیں کتاب اس کتاب کی خوبیوں اور خوبیوں یاد کرتے ہیں تنکیر نقاط کس کو کہتے ہیں تنکیر کرنے مارے کو کہتے ہیں انگریزی میں اسے کہتے ہیں کریٹسیزم انگریزی میں تنکیر کو کیا آیا ہے کریٹسیزم تنکیر کا لفظ کراس نقاط سے لکھرا ہے نقاط سے لکھرا ہے جس کے معنی ہے خدا اور اور خوٹا الگ کرنا تنکیر کی تاریخ تنکیر کی مددر تاریخ تنکیر کی کسی فنبارے کے مخفی بوشوں کو دیرنا کر کے اس کا فنبار کتاب کسی فنبار کسی فنبار کے تنکیر کیا آنا ہے اور جو تنکیر کرتے ہیں اسے نقاط کے کھرا کھرا کہنا تو اس کے لئے اور کہہ تھے نکار ہی تھے نکار کی اسیئے سے بھی ان کا مقام معنی ہو رہے ہیں یعنی ایک تو اسے مصنف کی اسیئے سے جانا جاتا ہے یا اوانا جاتا ہے ایک مصنف کی اسیئے سے یعنی اس نے کتابیں لکھی جو انسان اور اکستان کی ایڈیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں دوسری بات ہے انہوں نے تنقید بھی لکھی اور کتابوں پر تنقید بھی لکھی تو نکار ہی تھے تو اس لحاظ سے بھی وہ نکاروں میں لئے اپنا ہارے کے کام رکھتے ہیں یعنی ان کا یہ منطبہ بھی تسلیم کیا ہوئے تنقید کی اسیئے سے بھی عدو عدب کے لئے وہ پہچانے جاتے ہیں عدو عدب کے لئے جائے مقام ہیں تنقید کیسی کرتے ہیں تنقید کیسی کرتے ہیں مولف لکھتا ہے کہ تنقید وہ کرتے ہیں ان کی تنقید کا انداز بزردی تجیر کرتے ہیں کیا ان کے تنقید کا انداز طریقہ طریقہ بزردی یعنی بلکھول بھیان کرتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں گتاب پہ تو اپنی سوچ کو بلکھول بھیان کرتے ہیں یعنی تفسیر کے ساتھ بھیان کرتے ہیں تفسیر کے ساتھ اس گتاب کی خوبیوں یا خرموں کو بھیان کرتے ہیں تجزیر کسی انسر کے اجزائے ترکیبی کا جنا 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 پیان کرتے ہیں تجزیر کسی انسر کے اجزائے ترکیبی کو جنا جنا پیان کرتے ہیں پھار ایزام پھر کے لکھرسی ہے تو پھرسی کی ایک ایک چیز کو ان کی جو پائے ہیں بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں پہ بھول بھطرکنگ کی جگہ ہے ان کو الک لگ بھیان کرنے کا نام کیا ہے یہاں یہ کمرا لگے ہوئے اس کے جو مختلف پارٹ سے ان کو الک لگ بھیان کرنا چاہتے ہیں ان کے دشریق کرنا ان کو بیان کرنا چاہتے ہیں جنہ پارٹ سے یہ بھول ملکہ بنے تو اس کے جائز حرکیبی کیا لگتے ہیں تو 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 ایسے ان کی تنقیق کے انداز مدرد تجیئے ہیں یعنی تفشیر کے ساتھ جو وہ ایک ایک کر کے تجیئے کو بیان کرتے ہیں ایسے تجیئے میں تجیئے میں کسی مسلموں کے اعتدائی لبعال سے لے کر ارتقائی مقامے سب ہی کچھ زید راستی ہیں اس طرح تنقیق کرتے ہوئے جو انداز تحرین کا تفشیر کے ساتھ بیان کرنے کا اس میں کیا ہوئے کسی مسلم کے ابتدائی ہے کسی بھی مسلم کے جس کی کتاب پر بتمکیر کرنے ہیں اس لئے ابتدائی ہے ایوال کہتے ہیں ہال کی جمعہ ہے شروع سے لے کر آخری طرح جو اس کے احلات ہیں یعنی ان کے ابتدائی ایوال سے لے کریں یعنی کہ جو حالِ اعوال کی جمعہ ہے تمام اعوال ہیں ان کے بیان کرنے کے ساتھ ساتھ جہاں تک یعنی اعتدائی سے دو مسلم جہاں سے شروع کرتا ہے عدل کا آغاز کرتا ہے اس سے لے کر ارتقائی محلے محلے کے منزلے سب کچھ دے پاس ارتقائی ارتقا کے تے ہیں ارتقائی ارتقائی سے مطالق بددریش تنکی کرنا عروج یعنی اس کے اعتدا سے لے کر مسلم سے جہاں سے لکھنا چھتیا اس سے لے کر اس کے عروج تک یعنی اس کتاب تک لکھنے تک جو اس کا مقام و مرد ہوئے جو اس کا حال اپال ہے سب کچھ جو اپنی تنکین کے اندر دیان کر دیتا ہے سب کچھ اپنی تنکین کے اندر جو ہے منزلیں ارتقائی آتے ہیں شروع سے لے کر آخر تک ابتدائی جہاں سے ارتقائی سے شروع کرتے ہیں اس کتاب کو لکھنے شروع کرتے ہیں اس سے لے کر اس کے کتاب کے علوج تک تمام منزلیں تمام ترجے سب کچھ بیان کر دیتے ہیں ان کا تجزیہ مام طور پر اندر دانا ہوتا ہے تجزیہ کیا ہوتا ہے اندروں کے ساتھ جسا اعتقائی جوًا ہوتا ہے اندروں جیسا ہوتا ہے یہاں ترجے ہیں اندروں کے ساتھ اعتقائی وہ عدبی مسائل کی پیشتی یوں نریم دلجتے ہیں یعنی عدب کا جو طریقہ آج ہے وہ تھیم کی طرف جو اس کے اندر اس کتاب کے اندر جو مسلم کی سوچ ہوئی ہے اس کو کھول کر بیان کرتے ہیں اگر جو قواعد ہیں عدب کے جو قواعد ہیں ان مشکلات کی طرف زیادہ اور اپنی کرتے ہیں ان مشکلات کر کے ان کی چیفیوں میں گلی مازتے ہیں اس طرف زیادہ قواعدوں نے دیتے ہیں عدبی مسائل کی طرف بلکہ مانی بھی سطح پر رہتے ہوئے بلکہ مانی بھی سطح پر رہتے ہوئے کہ وہ قیلہ کیا کہتے ہیں وہ عدی اگر عدب اس کا عدب جو نے تخلیق کیا ہے جو انتلاع تخلیق کیا ہے جو لکھی ہے عدبی نوکران عدب سے اگر اس کے اندر کوئی خامی نہیں ہے اس طرف نہیں کہتے اس کا ذکر نہیں کہتے بلکہ جو قیلہ چاہتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی سمجھانا کرتا ہے یعنی مانی بھی سطح پر رہتے ہوئے عدب والے کا تمام ہے اگر کاری کے سامنے رہ کرتے ہیں عدب والے یعنی اللہ کا سارے اگر جو مانی بھی سطح پر سوچ کرنا انداز ہے جو کچھ اپنی کاری تک انتقل کرنا چاہتے ہیں جو کچھ اپنی کاری کو سکھانا چاہتے ہیں وہ شخص وہ عدیم اس کو عمل سے بے کر آخر تک جو ہے پڑھنے والے کے سامنے آخر کچھتے ہیں تو اپنے تجیعے کو درجہ بے درجہ قرآن کے سامنے کھولتے ہوئے وہ اپنے تجیعہ یعنی وہ جو اس کتاب کے جو احبان پیاران کرتے ہیں تو وہ اس کو ترتیب کے ساتھ درجہ بے درجہ ترتیب کے ساتھ جو ہے پڑھنے والے کے سامنے کھولتے ہوئے اسے منطقی استدرال سے کاری کرنے کو کوشش کر دے تو جو اپنے کاری کو پڑھنے والے تو منطقی منطق سے معلل منطق ایسا ایسی چانچ جو اچھے پوڑے کھوٹے کھڑے کی تمیز پہر اسے ان میں منطق کہتے ہیں اور ایک بہت طریقہ تعریف یہ ہے کہ منطق ایسے اقل کو کہتے ہیں اقلی وہ علم جس سے ہاں کو ہاں کو نااہ ثابت کرنے کے لیے اقلی دریف دی جائے اسے ان میں منطق آ جاتا ہے تو لہذا وہ جو ڈاکٹر کے بعدت پرے لی ہیں ان میں نے سطح پڑھ رہے ہوئے عدب آئے اس کتاب کے تمام آن کاری کے سامنے رہتے ہیں اور دوس کے علاوہ اس کتاب یہ ہوتے ہیں کھوڑا اور کھڑا پرکھنے کا وہ ترتیب کے ساتھ کاری کے سامنے ایک ترتیب آگے کی باتیں پیچھے نہیں پیچھے کی باتیں آگے نہیں ترتیب کے ساتھ کاری کے سامنے وہ وہ اقلی درائی اکل کی بات کرتے ہوئے اقلی دریف دے کر وہ اپنے کاری کو منواتے ہیں کہ یہ بات چاہیے صحیح اور کاری کو منوانے کی پوری کوشتہ منوانا کائل کرنا محابرہ ہے یعنی اپنے کاری کو اپنے پڑھنے والے کو دلیل دے کر اقلی دلیل دے کر اسے منواتے ہیں جو کچھ میں کہا ہوں نے درست ہے ڈاکٹر باہد بریلی کی ہاں ڈاکٹر باہد بریلی کی ایک پاس تحقیقی تحقیق سے مطالب اور تنقیق کا رشتہ زیادہ ملکوت نظر آتا ہے یہ ریسرچ اور کریٹسیزم آپس میں منظوم نظر آتے ہیں ڈاکٹر باہد بریلی جو تنقیق کرتے ہیں تو اس میں کریٹسیزم تنقیق اور تحقیق دونوں جو ہیں آپس میں چھوڑی اپنے نظر آتے ہیں ایک دوسرے سے لادمی ہیں دونوں نے دوسرے کہیں لادم منظوم ہے جسم اور تنقیق اور تحقیق کا جسم اور لوگ کا ارشتہ نظر آتا ہے ڈاکٹر باہد بریلی کی تنقیق میں ایک محاکت کی ایسیت سے ایک تحقیق کرنے والے کی یہ مقام و منطبے سے انہوں نے کیا کیا ایک سچ کرنے والے بندے کی ایسیت سے تحقیق کرنے والے کی منطبے سے انہوں نے کیا کیا خورد ویلیم قلیج یہ پلکاتہ میں دس چلائی انیسو اٹھارا سوکو یہ کاری کام کرائیں دس چلائی اٹھارا سوکو یہ پلکاتہ میں کام باتا خورد ویلیم قلیج یہ ہندوستان کے اندر نو وار نیر آنے والے انگریزوں کو اردو زبان سے آشنا کرنا تھا اور تاکہ چونکہ انگریزوں کو یہاں پر ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد معاملات ملک سنبھال لیں ملک اردام سنبھال لیں انگریزوں نے مشکل کرشا رہی تھی کیونکہ اندو زبان نہیں جانتے تھے اسی لیے یہ کاریج قائم ہوا اور لارڈ لارڈ بلزلی جہاں جہاں اس کی تجویز پر اس کاریج میں اس کو جان کرنے کے لئے اس کو پرینسی پر مقرر کیا جائے اور پھر انہوں نے وہاں کے اس کاریج کے سازہ کے اسنیفی کرنا ملکو تو اس نے کیا کہ اس گل کرس نے جو ہے اس کاریج میں اندر رہتے ہوئے قردو عدم کی بہت خدمت کی اس کو گل کرس کو قردو نصر کا مردی مردی باپ بھی کرانے جاتا ہے کہتے ہیں مردی کہتے ہیں سرپرست پرورش کرنے والے یعنی قردو نصر کے لئے اس کی بہت بڑی قربانیاں ہیں یہ کہا جائے کہ اردو نصر آج ہمارے پاس جس شکل میں اس میں ڈاکر جان گل کرس گل کرس دبوت پر ایسا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا بالکل سچ ہوگا تو اس نے کیا کیا گل کرس نے جو پھر اس مہاں پر مصنفین رکھے وہ اسے مصنفین رکھے جن نے کیا نامیں باگو باہ میر آزم کی قداب اردو کی اس نے ایک نترز محصہ کو اس کے علاوہ حیدر با شہدری کی جو کہانیاں تھی سیمپل زبان میں دیکھیں اس کے علاوہ بلی تکمی جو شاید تھا اردو کا پہلا سائد ہے نیمان شاید اور اس کے علاوہ میر تکمیر جو شاید تھا اور حقیم اومن ہان اومن نوشار تھا ان کے علاقے زندی تراشت کیسے ہیں؟ اہدر با شہدری کی جو کہانیاں تھیں ولی دکھنی کی جو شائع تھی ولی دکھنی اور اس کے بعد میر عمل میر تکی میر تو شائع تھا آپ کے پورس میں شاملہ نائن سے ہے اور اس کے علاوہ مومن آن مومن کے حالات زندگی جو ایک اس میں بڑی کوشن کے بعد بڑی اقسام کے بعد اس میں تلاشتی ہے جو ان کا ایک گرام قدر گرام قدر ساجع اعزاز علی مرتبہ بہت قیمتی جو ہے کرنا ماں ہے تخلی کی کرنا ماں ہے جادکاری کرنا ماں ہے یعنی چھ اعزازیں کے پاس یہ بہت دن کا جادکاری نام ہے بہت دن کا جادکاری نام ہے کہ انہوں نے جان کے لئے بلکنس کی نظر ہے اہدر با شہدری کی کہانیاں اور ولی میر تکیمی اور مومن آن مومن کے راتزنی بھی انہوں نے بڑی تاکیت کے بعد اتلاشتی ہے اور وہ لکھے تو یہ ان کا بہت بڑا کرنا ماں ہے یہ اعزازیں کے لئے کہ جو ان کا جادکاری کہاں میں یہ اعزازیں اور بلکنس کا فرام ہے اس کا کس کا دارکر واضل بریڈنگ ہے تصنیف جو ہے اس کی خاص خاص جو اس نے کتاب نہیں ہوگا یہاں دیکھ رہے اردو تنقیب کا انتظر ارتکا ارتکا کیتا ہے عروج بددریش آگئی پڑھنا ترکی کرنا عروج اردو تنقیب کا انتقا آمد تن تFP تن الت pasti رژ yo دین تنت تن جزت الانتقائب کس még آمد جدا اردو نکی اردوctions اردو 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 موسیقی